مدینہ تحیبہ تشریف اور حدیث کی اور فقہ کی تمام کتابوں میں ان دونوں عیدوں کی تمام تر تفصیلات الحمدللہ موجود ہیں دو ہی عیدے ہیں اور دو ہی کی تفصیلات ہیں تو نبی علیہ السلام نے سب طرح سے سمجھا دیا اب ان ساری باتوں سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے اگر ہم غیروں کے دن منانے لگ گئے اور غیروں سے تعلق نبھانے لگ گئے اور اس کے بدلے اللہ کا تعلق چھوڑ گیا یا نبی علیہ السلام کا تعلق چھوڑ گیا ہمارے پلے کیا رہا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بقاعدہ منع کیا کہ تم عیسائیوں کے مذہبی تحوار میں مت جائے کرو بقاعدہ وہاں نافرمانیاں ہوتی ہیں منع کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص عیسائیوں کے نوروز میں فرمایا کہ جو غیر ملکوں میں رہتا ہو عیسائیوں کے ملک میں رہتا ہو اور ان کے نوروز یعنی نیوئیر میں خوشی منائے اور اسی پر اس کے انتقال ہو گیا تو قیامت کے دن یعنی اسی عادت کو اپناتے اپناتے توبہ نے کی ایسے انتقال ہو گیا قیامت کے دن انہی میں شمار ہو گیا امام احمد بن حمد رحمت العالی سے پوچھا گیا ایک شخص ہے اس کی بیوی جو ہے وہ عیسائی ہے اہل کتاب میں سے ہے اور وہ چرچ جانا چاہتی ہے تو شوہر اجازت دے یا نہ دے فرمایا کہ منع کرے کہ اللہ پاک نے منع کیا ہے گناہ کے اندر تعابون کرنا منع ہے گناہ کے کاموں میں تعابون کرنا منع ہے یہ امام احمد بن حمد الرحم کی بات بتا رہا ہے جن کے انتقال کو بارہ تیرہ سو سال گزر رہے اسی طرح ایک اور فقی وہ فرماتے ہیں کسی نے ان کے دن منائے اور ان کو خوشی میں ایک انڈا بھی تحفے میں دے دیا اس کے پچاس سال کی اگر اس کی جو بھی عبادت ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی دائے ہو سکتے ہیں بہت صاف صاف متعلیمات ہیں اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ان سے ہم رابطہ ہی نہیں رکھ سکتے بھئی قلبی تعلق نہیں رکھ سکتے ان کے مذہبی تحوار میں نہیں جا سکتے باقی لیندین کاروبار ان کو مدد کی ضرورت ہے مدد کرنا وہ سب ٹھیک ہے وہ منع نہیں ہے قلبی تعلق نہیں رکھ سکتے ان کے مذہب اور ان کے کلچر میں داخل نہیں ہو سکتے یہ مانا